سنڈر اور ڈاکٹر سرکہ اب چونکہ یہ سارے معاملات آپ کے سامنے آ رہے ہیں جس طرح سے پیپلز پارٹی نون لیگ بھی یہ بیانیاں تو سامنے آ رہا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے دور میں بھی مبینہ طور پر جس طرح سے اداروں کے اندر تقارور تبادلے کیے گئے اپنی مرضی کے مخالفین کو دبوچنے کے لیے ان کے خلاف شکنجہ کسنے کے لیے ساری بات آپ نے سن لیے اس کو کس طرح ڈیفرنڈ کریں گے آپ کے اس وقت تو کوئی سو موٹو نہیں لیا گیا اس وقت تو کوئی معاملات ایسا نظر نہ آئے جی بہت شکریہ غریدہ میں سن رہی تھی ناصر صاحب کی باتیں اور دیکھئے جی ان کے تو پیپلز پارٹی کی پرانی سیاست ہے ان کے جو چیف منسٹر گورنر لگے ہوئے ہیں آغا سراج دورانی وہ ان کے اوپر کیسز تھے وہ جیل میں تھے سب جیل ان کا گھر ڈیکلیئر کر کے ان کو سپیکر سے گورنر بنا دیا گیا اس کے اوپر بالکل کوئی سو موٹو لیڈنے کی ضرورت نہیں ہے لاہور ہائے کورٹ آپ نے کل دیکھا کس طرح سے وکلہ ینگ وکلہ آئے ہوئے تھے ساری جو جو ڈیشری ہے لاہور کی بارز ہماری جو ہیں وہ ساری نون لیگ اور ہم نے دیکھا واہے کہ شباز شریف کہا کرتے تھے کہ وکیل کرند کی لوڑے جج کرو اور آپ نے دیکھا کہ پناما لیگز میں بھی ہمارے چند لوگوں کے نام آئے بات یہ ہے کہ جب ایک معاشرے میں اخلاقیات گرتی ہیں تو وہ ایک حصے میں نہیں گرتی صرف سیاستدانوں میں نہیں گرتی وہ پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہیں اب مسئلہ کیا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ جب سے شباز شریف صاحب یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی نئی بات نہیں ہے انی سو نوے میں جب یہ آئے تھے تب ان کے جو کیسز تھے وہ انہوں نے دو ہزار جب یہ این آر اوٹ وان لیا ہے انہوں نے مشرف صاحب سے تو سب کیسز ختم کرائے اب اس وقت آپ کے پرائی منسٹر اور جو اس وقت تیف منسٹر جو چیف منسٹر بننے کی اپنا دعویٰ کرتے ہیں ہمارے حمزہ شباز دونوں بھیل پہ ہیں اور ٹی ٹی کینگ جو ہمارے ہیں شباز شریف صاحب سولہ عرب کے جو ٹی ٹیز ہیں وہ کیس ایک بڑا مستند کیس ہے اس کے بیچ میں ساری گوائیاں سارا کچھ تھا جس نے نہیں آئے آپ نے دیکھا کس طرح ڈاکٹر ریز